اگر ہو ان کی تربیت اگر ہو ان کی جڑے اگر مضبوط ہوں تو کیا کوئی نوجوان کو اچھک سکتا ہے نوجوان کو گمراہ کر سکتا ہے عیسائیوں نے یہودیوں نے الفرقان نام کی کتاب بنائی اگر کوئی پڑھنے والا نہ ہوتا اگر مسلمان ضمیر پروش کا اسے سپورٹ نہ ملتا تائید نہ ملتی تو وہ کیا وہ کتاب بنانے کی جرت کرتے مسلمانوں میں جو ضمیر پروش ہیں مسلمانوں میں جو نکمے قسم کے جو جمہوری اور سیکلر قسم کے مسلمان ہیں جن کی تعلیم اور تربیت صحیح نہیں ہوئی اور آئندہ وہ کرنا بھی نہیں چاہتے قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا قَأَنَّهُمْ حُمُرُمْ مُسْتَنْفِرَ فَرَقْ مِنْ قَسْوَرَا جیسے گلہا شیر کو دیکھ کر راستہ ہے یہ ہدایت کو دیکھ کر راستہ ہے اس وقت ہمارے ہندوستان کے اندر تعلیم اور تربیت کے کئی ذرائیں ایک تبلیغی جماعت ہے چلتی پھرتی جو ہے جماعت ہے مدرسہ ہے کتنا اس سے اختلاف کیا جا رہا ہے کتنا اس سے جو ہے لڑائی کی جا رہی ہے کم بقت یہ انگریزوں کے ایجنٹ جو غیر مطلبید ہیں ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے یہ بچارے جماعتی تو یہ سمجھتے ہیں کہ علماء امامت کرتے ہیں خطابت کرتے ہیں ان کو کچھ پتا نہیں اگر یہ علماء دیفنس نہ کرے نہ مرکز رہے گا نہ نظام عظیم رہے گا فضائل عامال کے ایک ایک باپ پر اعتراض ہے انٹرنیٹ کے اندر انہوں نے کئی ویسٹیٹ گھول رکھے ہیں فضائل عامال کے خلاف مستقل علماء کی ایک طولی ہے جو اس کا جواب دیتی رہتی ہے ہزاروں ہزاروں بھٹکے ہرے نو اس سے راہ راست پر آ رہے ہیں ان کی تعلیم ان کی نشم و نما ان کی تربیت اگر صحیح ہوتی یہ کیوں بھاستے راہ حق سے آج بھی ایک ایسے صاحب سے آج چوبیس گھنٹے ہی کے اندر ملی ملاقات ہوئی ہندوستان کا قانون انہیں جہشت گز سمجھ کر اللہ کے یہاں مجاہد ہیں کیا ہیں وہ بعد میں پیسلا ہوگا بائیس مہنے دلی کی جائل میں رہ کر آیا اور بڑی عجیب و غریب بات انہوں نے فرمائی اور بالکل سچ فرمائیا وہاں پروکیسر گیلانی سے ان کی ملاقات وہاں مفی اثرار الحق صاحب سے ان کی ملاقات وہاں نشکر طیبہ حضب المجاہدی لوگوں کو الگ کا ٹہرے میں رکھا جاتا ہے کہ یہ ایک بانہوے دہشت گرد ہیں شروع شروع میں الگ سیل میں رکھا جاتا ہے کئی مہنے کسی کو چھ مہنے کسی کو چار مہنے کسی کو ڈائی مہنے ہم جن کا تذکرہ کرنا ہی ساڑے چار مہنے کموں بیش ایک ایسا سل جس میں نہ کھڑا ہو سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتا ہے نہ لیٹ سکتا ہے چار مہنے انہوں نے گزارے پھر اس کے بعد ایک دوسرے سل میں دوسرے جو ہے قید پانے میں منتقل کیا گیا جہاں یہ سب تھے اب جب مل بیٹھتے ہیں تو اپنے اپنے تجربات بیان کرتے ہیں اپنی اپنی زندگی کی گھٹائیں اب رہتا کام کیا سمہوں کا کہنا یہ تھا ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑا میڈیا ہے وہ جمعہ کے خدبات ہیں علماء رسمی خدبات دے کر امت کو طبعہ اور بربادی کے دعانے پر پہنچا ہے اور ان مساجد پر جو نکمے قسم کے لوگوں کا کنٹرول ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آئیمہ معزلین اور خدبہ ایسے ہوں جو ہماری چاپلوسی کریں عوام یہ چاہتی ہے کہ انہیں کوئی حق بات نہ بتائی جائے اور کمیٹی والے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی چاپلوسی کی جائے فرمایا کہ نینانوے پائنٹ نینانوے درجے آج امت کے اندر یہی ہو رہا ہے اب تو صاحب کر رہے تھے اداجانے ان کے مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے کیا لکھایا جاتا ہے کیا وہ تربیت کرنے والے نہیں رہے یا تربیت کی جا رہی ہے آنے کے بعد یہ خدتوں کے یہ پیسوں کے غلام ہو گئے اور کمیٹیوں کے غلام ہو گئے ہو کیا رہا ہے بہرحال انہیں تو اپنا عجر ملے گا قید خانے کے اندر تقلیفیں برداشت کرنے کا لیکن وہاں بیٹھ کر انہوں نے رہی راہیں نکالی امت کے بارے میں تدبر کیا تفکر کیا جائے نگر کے علاقے میں ایک مسجد ہے اس مسجد کے ماتحف میں شوہ حفظ کا مدرس آئے کئی ہفتاز کی دستار بندی ہو گئی ہے شرافت کا تقاضہ تو یہ تھا کہ اس مسجد میں اسی مدرسے کے کسی پارکت تحسیل حافظ کو ترابی پڑھانے کے لیے رکھا جاتا لقنوں سے اس سرک اس لیے بلایا جاتا ہے کہ وہ اس کی چاپلوسی کرتا ہے اور وہ اسے سر پر بٹھاتا ہے کہ ہمارے صدر چودری سکریٹری ایسے ہیں با فیدہ کموں بیش ایک لاکھ کے آج پاس تحائد دے کر سرک اس لیے رخصت کیا جاتا ہے کہ اس کا اس کی خوبی یہ ہے کہ آج تک اس نے نہیں انلمن کرنے کیا برائی پر روکھا نہیں امت کی یہ حالت ہوگی یہ امت تباہ نہیں ہوگی برباد نہیں ہوگی کب جاگے نہ نوجوان کب بینار ہوگا جو لوگ جہاد کی باتیں کر رہے ہیں کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کس کس قسم کے حرامی قسم کے لوگ آج ان مساجد پر قاومد ہیں اور اپنے مند چاہے قسم کے علماء اور قطباء کو رکھ کر امت کا بیڑا غرب کر رہے ہیں تباہ برباد کر رہے ہیں وہی جسے پٹے خود بات وہی پرانے واقعات جیسے ایک الارم کو چاہی دے دی جاتی ہے چار بجے وہ الارم کی گنٹی بجنے کے لیے چار بجے اپنا کام کر دیتی ہے ایسے کونے ایک سے لے کر سوا بجے تک یا ایک سے لے کر زیر تک ایک چاہی چلتی ہے ایک گنٹی بجتی ہے نہ بولنے والے کے سمجھ میں آتا ہے نہ سننے والے کے سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ساڑھے بارہ بجے خوران خانی کی محفل سے آتا ہے دعوت تھا کر ٹیوشن پڑھا کر نہ اس کے لیے کسی مطالعہ کی ضرورت ہے نہ تاریخ دیکھنے کی ضرورت ہے نہ اکادلین کے کتابوں سے استفادی کی ضرورت ہے موٹی موٹی تنخواہیں دے کر یہ حرام خور طبقہ ایسے وفات پرس ایمہ کو تارو رہا ہے نتیجہ یہ ہو رہا کہ جو باطل پرخے ہیں جیسے قادیانی پرخہ اور عیسائی لوگ یہ عیسائی اور قادیانی کتنے ہیں جو آج ایماموں کی شکل میں قریوں میں انہوں نے اپنے ایمام چھوڑ رکھے ہیں اب یہ خوب چابلوسی کرتے ہیں محلے والوں کی چابلوسی کرتے ہیں امیروں کی چابلوسی کرتے ہیں چودریوں کی چابلوسی کرتے ہیں اللہ کی قزم کہہ رہا ہوں کہ کئی قادیانی ہیں جو سمیوں کے بھیت میں سنیوں کے مسلحے اور مسلحوں کو طنالے ہو گئے ہیں دے دار کرنے کا ایک آخری ہمارے پاس ایک ایسا میڈیا اللہ کے حبیب پاس نا کسی پاور کی ضرورت ہے نا کسی تی وی کی ضرورت ہے نا کسی نیٹورک کی ضرورت ہے ایسا میڈیا دے کر دے اللہ کے حبیب پاس ایک عیت کا اور ایک جمعہ کا کیا ہوتا ہے انہوں نے آپ یقین جانئے کہ جہاں ربیو الاول کے مہنے سے لے کر شادان کی تیس تاریخ تک اگر ہم مصروف ہونا چاہیں ہم نہیں ہوتے ایک نظام ہے اس کے تحت ہم مصروف ہوتے ہیں ہم اللہ کی قسم کیسے ہیں اگر ہم مصروف ہونا چاہیں بارہ ربیو الاول سے لے کر انتیس شادان تک یقیناً ہماری کوئی تاریخ قابل نہیں رہے گی لیکن ہمیں کوئی عید میں کیوں نہیں بلاتا کئی برس ہو گئے عید کی نماز پڑھائے ہوئے لوگ کیا تمہچتے ہیں برس کی ایک مرتبہ جمع ہوتے ہیں اب ہم عمر بالمارور کی باتیں نہیں انیل منتر کی باتیں ہوم کی باتیں کہاں سے سنیں عید کا ایک دن برس کا ایک پہ بھچنے کا دن احساب کیا نزاج ہے ہم لوگوں کا کتنا بڑا میڈیا دے کر گئے اللہ کے حمیرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال کتنا غلط ہو رہا ہے ہر عشقنے والا عشق رہا ہے اندر مولوی آچن کے نام سے مولوی عبداللہ کے نام سے مولوی فضائل کے نام سے چھوٹی چھوٹی کتانے کیا ہی کتانے جنت کو جانے کا راستہ نجات کا راستہ خدا سے ملنے کا راستہ یہ ایسے کتاب ہے جیسے ایسے معلوم ہو کہ فضائل عامل ہے لیکن ایک نمبر کا عیسائی ہے نملاس پورن کے علاقوں میں ان کی جو ہے ہارسٹل کے ساتھ کالج ہے جس میں مستقل ان کو تربیت کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر ان کے مسلموں پر خمزہ پا کر ان کے ممبروں پر خمزہ پا کر اس امت کو کئی سے گمراہ اور برباق کیا جا سکتا ہے خدا جانے اب اس وقت کرناٹک میں کتنے ہی حیثائی ہیں جن کے پیچے مسلمان تابع امام کے کہتاں نمک پڑھے کام جاتا ہے داڑی ایسے ہی دلی میں ایک مرتبہ ایک بڑی داڑی والا جانا مسجد کے علاقے میں مسلمانوں سے گھل رہا تھا مل رہا تھا سہری کر رہا تھا اتاری کر رہا تھا برسوں کے بعد پتا چلا کہ یہ آر ایسس کا نمائندہ ہے اگر تعلیم تربیت شور ہمارا بیدار ہوتا ہم دنیا کے بارے میں جتنا باہیت ہیں اگر آخرت کے بارے میں اتنا ایکٹیو ہوتے ہمارے مساجد پر ہم پر ایک علماء کا پندہ ہوتا دیندار لوگ تعلیم ہوتے یہ مسجدیں امت کی دل ہیں دھڑکتے ہوئے دل کمزور ہوتا ہے جسم کمزور ہوتا ہے اور دل کی دھڑکن مند ہوتی ہے تو جسم بر جاتا ہے آج مسجدوں نے دھڑکنا چھوڑ دیا اور مسجدوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں نتیجہ یہ ہوگا کون مردہ ہو چکی ہے اب اسے کوئی اچتنا چاہے اچتتا تھا ہے ابھی آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ ٹی وی ڈی کے نام سے جو ورڈ سیٹ بنائی گئی ہے انٹرنیٹ پر امریکہ کے حرامیوں نے مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سیکسی پلم کو بنایا جس کے اندر اللہ کے حبیرِ قاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرانی کو دکھایا گیا ہے اماعیسیٰ کے جلوے کو دکھایا گیا ہے حضرتِ قتیزتِ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ کے شادی کے منظر کو پلمایا گیا ہے نعوذ باللہ پہلے آپ جانتے ہیں میسج نام کی فلم کو جب ریلیس کرنے کی کوئی جی امریکہ نے ماں بھی مانگی امریکہ نے اس پر بند لگایا امریکہ نے خرید و فروس پر پاونی لگائی اس پر میسج نام کی فلم آئی تاریخی فلم ایک انہوں نے مکہ قریہ بنایا انہوں نے جو ہے مدینہ ایک وادی بنائی اور مستقل تاریخی حیثیت سے میسج مند میسج ٹو کی نام سے فلم بنائی اور پورے ہندوستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ایک بوال مجھ گیا اور مسلمان مرنے مرانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اب خبریں آتی ہیں اللہ کے حبیبِ پاستہ صلی اللہ کے نام پر فلم بننے کی سیسی فلم بننے کی آپ کو یہ بتایا گیا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی شہوت میں اور دنیا کے اندر کوئی جنسیات میں سکت میں نمبر من پرسن ہے سکتراللہ علیہ وآلہ آپ کی ذات اکرامی ہے کہ آپ نے امت کو چار اٹھانیوں کی اجازت دی اور خدا آپ نے گیارہ راست پاس نکاح کر لیے کوئی تحریک اس کے خلاف نہیں کوئی اس کے خلاف جو ہے اٹھنے والا نہیں ہواس اٹھانے والا نہیں اور آپ جانتے ہیں کہ زب کوئی چیز بنائی جاتی ہے اور قابلی لگائی جاتی ہے عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے الانسان حریصم بھنمہ بنیعہ کہ انسان حریص ہے اس چیز کا جس چیز کے لیے اسے منع کیا گیا ہے جان پوچھ کر وہ دیکھے گا گھر میں خلیری بہنیں پھوٹی سات بہنیں بغیر پر دے کے سو مرتبہ آئیں گائیں کوئی اسے دیکھنے کے لیے تیار نہیں لیکن کوئی مولوی کی بات سن کر ملہ کی بات سن کر وہ نخاب اڑنے لگے کہ اب ہزار مرتبہ کوئی چیز کی جائے گی اسی لڑکی کو نخاب کے اندر سے دیکھنے کی یہ انسان کا بھی ساتھ ہے کہ انسان کو جس چیز سے منع کیا جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک سوال جو آیا تھا کیا لکس کے اندر اندیر کی چربی ملی ہوئی ہے کیا پیپسی کے اندر الکوہل ملا ہوا ہے اس قسم کی باتیں خود کمپنی والے اس لیے چلاتے ہیں کہ انسان کا وہ جو مزاج ہے کہ انسان جس چیز کے لیے بنا کیا گیا ہے اسی کے طرف زیادہ زکتا ہے جب یہ بات کہی گئی کہ اس کے اندر یہ بات ہے تو انسان اس کے طرف زیادہ زکے گا اس فارگولے کو انہوں نے استعمال کیا اس فلم کو بنائے گے اور بنانے کے بعد زیادہ سے زیادہ امریکہ کے کتے زہسی دریندے جن کی کرتوتوں سے انسانیت شرم آتی ہے ہمیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ قیدیوں کے موپر بیٹھ کر عورت نے اپنی گندگی کے خون کو ملایا ہے داری کو لگایا ہے خنزیر جو کام نہیں کر سکتا کتہ اور سمروں کام نہیں کر سکتے یہ امریکہ کے دریندوں نے اتنا برا کو کام کیا ہے اور ان کے قید و بند کی زندگیوں نے اور ان کی جیلوں کے اندر یہ کام کیے جاتے ہیں کہ عورت اپنی شرم لاحق میں مجھ کے موپر بیٹھتی ہے مجاہد کے موپر بیٹھتی ہے اور اس کی داری سے اپنے گندے خون کو ساتھ کرتی ہے داری اس کے اندر آئی تارمیہ آج تک سنا ہٹلر سے آپ نے سنا بڑے بڑے قاتلوں سے آپ نے سنا پھرہاں ان سے سنا اپنے شرما جاتی ہے ہائیوانیت شرماتے ہیں ہائیوان ان کے کارناموں سے اس گندی فلم کے بنانے کے بعد اگر یہ احسان کریں گے امت محمدیہ پر یہی احسان کریں گے کہ بنانے کے بعد اس پر بند لگا دیں گے اور کہیں گے کہ نئی صاحب ہم نے اس فلم پر دیسے گے سلمان مجھدی کے شیطانی کلمات پر فابندی لگا دی آپ حیرت کریں گے کہ دنیا کے اندر ناملوں افتانوں کے بعد سب سے زیادہ بھجنے والی کتاب اگر کوئی ہے یہی حرامی کی سلمان مجھدی کی کتاب ہے اس لیے بھی کہی ہے آخر دیکھو تو صحیح کے پابندی کیوں لگائی اپڑ کر دیں یہ ان کی سازی سے اور اس سازی کا شکار مسلمان ہوتا ہے نوجوان ہوتا ہے جب تک ان کا تاغذ نہ ہو حیرت نہ ہو اور جب تک ان کی تائید نہ ہو آپ یقین مانیں کہ دنیا کے اندر کوئی باطری پرخواستر نہیں اٹھا سکتا نہ امریکہ سر اٹھا سکتا ہے نہ یسائی کتے سر اٹھا سکتے ہیں نہ یہودی کتے سر اٹھا سکتے ہیں پوری تاریخ اٹھا کر دیں گے آپ یا صدر پاک کی تباہی آئی تو کیوں آئی یہودی اور سے انہوں نے لکھا کیا ستنار خان بخانے ایک جو ہے انہیں خانی محل تیار کیا ہوا تھا کہ ہمارے پاک کے مکل ہتیار ہیں پورے اسلامی ممالک کا ایک بھرم رکھے رہے تھا امریکہ خون کھا رہا تھا اسلامی ممالک کی ابنات ہے اسلامی ممالک کی عزت ہے اسلامی ممالک کا ایک بخار ہے امریکہ اچھا یہی رہا تھا کہ ستنار کو گرفتار کرے اور عراق کے تانے والے سوڑے میں تو نابوس کر دیں اگر ستنار تاریخ عزیز پر بھروسہ نہ کرتا عیسائی اتھے پر بھروسہ نہ کرتا تاریخ عزیز کا اپنی منشبی میں لے کر وہ پسٹ کرتا سارے امریکہ کو جو ہے رات بھیجھتے رہا اور ستنار کا پول اس نے بھانا پول دیا خان وقا کا یہ انسان ہے ایک گناہ ہے اور ایک جانور ہے جو شیر کی کھال کے اندر دھار رہا ہے اور دھارت بدائے ہوئے ہیں کوئی اس کے اندر حقیقت نہیں ہے عراق نے برباق کیا تو عیسائی برباق کیا فلسطین کو برباق کیا تو عیسائیوں نے برباق کیا یاسر اور فات کو تباہی کے دہانے پر لے کر گئے تو اسی جو ہے عیسائی عورت لے کر گئی جو ان کی بیوی تھی اپنوں کا جب تک تاون نہ ہوں یہ اپنے سے انہوں نے ان کو تاون دیا انہوں نے ان کو کرسی دی انہوں نے ان کو اہدا دیا یہ تھے وہ جو اپنی شادی میں لے کر آئے تعلیم اور تربیت وقتی ہوتی اللہ کی قسم نہ یہ گمراہ ہوتے نہ یہ حشر مسلمانوں کو دیکھنا پڑتا اس لیے بڑی اہم ذمہ داری ہے مسلمان ماباب کی اور یہ جو فلم آئی ہے اس کے بارے میں جو آدمی جو کر سکتا ہے ہم نے ان سے پوچھا جو آئے ہوئے تھے کہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کچھ آباب ہمارے پاس آتے ہیں کوئی سوالات دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جہاد کیسے کیا جائے انہوں نے دو ٹوپن فاغ میں صاحب فرما دیا کہ مولانا صاحب آپ جو کر رہے ہیں اپنی جگہ پر جہاد ہے آپ کے بس کا بات نہیں ہے کہ وہ آگے کی بات آپ کہیں آپ ان کو کہہ دیں اللہ صاحب نے کلا دے صاحب میں رشاہ سرگایا وَالَّذِينَ جَاهَرُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ اللہ صاحب یہ کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَرُوا فِيْنَا لَنَا فِيَنَّا لَنَا جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا آپ اپنے جگہ پر کوشش کریں اللہ صاحب آپ کے لئے راستے کھولتا جلا جائے گا کھولتا جلا جائے گا ایک آدمی کرنا ہی نہ چاہے اس کے لئے تو سکر واضح بنے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ آپ کیجئے کچھ راستے ہم منائیں گے آپ کرنے کے لئے تیار نہیں اور یہاں پر بیٹھ کر امریکہ پر ویٹ ہاؤس پر حملہ کرنے کا کوئی خواب دیکھے اور یہاں پر امر بل مار اٹھنا کرے اور نہیں علی منتر نہ کرے داڑی مڑوں کو دیکھ کر برداشت کر لے خدا کے گھر کو غیران ہوتا ہوا دیکھ کر برداشت کر لے خدا کے گھر کے مسلح پر ممبر و محران پر مولے بیاں رکے ہوئے دیکھ کر برداشت کر لے اور بات کرے امریکہ پر حملہ کر لے کہ کون سے اماثت ہے کہ کون سے بے وکن بھی ہے بات اور خواب دیکھئے کہ امریکہ اس کی دعاوں پر تباہ ہو جائے برداد ہو جائے وہاں کوئی سوپان آ جائے وہاں کوئی سیناب آ جائے جتنی مضمت کر سکتا ہے جس راستے سے جو محنت کر سکتا ہے اس خواست اور اس گندگی کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اٹھنے والی گندی امگلیوں کے ہاتھوں کو قتل کرنے کی انہیں دے استنابود کرنے کی وہ اپنی جگہ پر وہ کوشش کرے اللہ تعالیٰ راستہ بناتا رہے گا کوشش کرنا ہی نہیں چاہتے ہمیں ہماری بیوی عزیز ہے ہمیں ہماری اولاد عزیز ہے ہماری بیوی بھی بچی رہے ہماری اولاد بھی بچی رہے ہمارا مکان بھی بچا رہے ہمارا دکان بھی بچا رہے اور امریکہ بھی برمان ہو جائے اور عیسائیت بھی مٹ جائے یہہویت بھی مٹ جائے یہ کیسے ہوگا اللہ نے فرمایا سے پہلے لوگوں پر جو قصیبتیں آئیں آزوائی سے آئیں وہ آئیں بھی نہیں اور تم کامیاب ہو جاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہر ایک وہ اپنی بیوی عزیز ہے اولاد عزیز ہے کاربار عزیز ہے نماز کا نظام ادھر ادھر ہو سکتا ہے کسنے افلاد ہیں مسلمان جو کہتے ہیں ہماری سہری چھوٹ گئی کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یہ جورو کے غلام اپنی جورو اٹھر سہری نہیں پکا سکتی یہ جہاد کریں گے یہ جہاد کریں گے مسئلہ اور ہے کہ بغیر سہری کے روزہ رکھا جا سکتا ہے جو لوگ اپنے سونے کے خاطر اپنے آناف کے خاطر اپنی جورو کے غلامی کے خاطر اس سہری کے نظام کو اپنی جگہ پر برطب نہیں کر سکتے یہ لوگ جہاد کریں گے جو لوگ اپنی نماز کے خاطر اپنے دکان کے نظام کو درہم درہم کرنے کے لئے تیار نہیں بلکہ دکان کے نظام کو باغیر رکھنے کے لئے نماز کے نظام کا آگے پیجے فرچتے ہیں یہ کیوں دو رکھات چھوٹی ہیں یہ کیوں نماز چھوٹی ہے یہ کیوں جگہ چھوٹی ہے اس لئے کہ میں کام میں لگ گیا کام آگے پیچھے نہیں ہو سکتا نماز آگے پیچھے ہو سکتی ہے اپنے جگہوں پر رہتے جو لوگ اپنی جگہ پر نماز نہیں پڑ سکتے اپنی جگہ پر سہری نہیں کر سکتے افتاری نہیں کر سکتے کتنے کتے ہیں جو ہٹیاں سباتے سڑکوں پر کھرتے ہیں رمضان کے نینے میں رمضان کے روزوں کی قدر اپنی جگہ پر نہیں کر سکتے یہ بات کرتے ہیں عیسائیت کی بٹنے کی یہودیت کی بٹنے کی اللہ کا نظام ہے کہ ہم اپنی جناہ پر عمر بالمارو اور نہیں علی منکر کرنے کے لئے سیار نہیں ہم جوڑوں کی پوجا کریں اولاد کی پوجا کریں کارمار کی پوجا کریں اور پھر وقت پر دو سوٹ مار کر اللہ کو حکم لے اے اللہ تو امریکہ کو سبا کر دے رشیہ کو سبا کر دے کیوں؟ جو جردلہ پاکستان میں آیا ابریخہ میں آتا تو اچھا تھا رشیہ میں آتا تو اچھا تھا چینہ میں آتا تو اچھا تھا اللہ نہیں دیکھتا ہمارے چہروں کو اللہ نہیں دیکھتا ہمارے لباس کو اللہ نہیں دیکھ رہا ہمارے کرسود کو اللہ نہیں دیکھ رہا ہماری مسجدوں کو ہم اپنے آج کے بذلے کے لئے تیار دیں اللہ کے فران اللہ کے دستور کو بذلنا چاہتے ہیں اللہ کے قانون کو بذلنا چاہتے ہیں سنت اللہ اللہی خطلت من قبر وَلَبْزَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَمْزِيلًا کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں جمعہ میں قابطی کے ساتھ بیانات علماء کے سنتے ہیں کتنا پرسنٹیج ہے جو دیر وجہ کے بعد آنے والا ہے کتنے لوگ ہیں جو علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر علماء کی باتیں سننے والے ہیں جزدہ کی ہاتھ کو بیدار کرنے والے ہیں کون آج سننے کے لئے سیار نہیں تو عمل کون کرے گا وہ قرآن میں جو بات بتائی ہے کہ زدہ جیسے شیر سے بھاگتا ہے ایسے آج مزینوں سے لوگ نہیں بھاگ رہے علماء سے نہیں بھاگ رہے مدارس سے نہیں بھاگ رہے قرآن حدیث سے نہیں بھاگ رہے جب سنیں گے نہیں سمجھیں گے کیسے جب سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے اور بے عمل بے عاد علم والا مجاہد کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں دیہات کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے اس لئے سلمانوں کی اس وقت خاص طور سے بڑی عظیم لگتاری ہے وہ مجاہدوں کو پیدا کرے وہ مرز مجاہد کو پیدا کرے سلطان صلی اللہ علیہ ایوبی کو پیلا کرے وہ حضرت ٹیپو کو پیدا کرے وہ حضرت فاروق کو پیدا کرے ان کی انگواہ کو ان کی سپریٹ کو اپنی اولاد کے اندر ہاتھ داخل کرنے کی ضرورتیں اگر کرنا ہے وہ جو نظام شریعت نے بتایا ایک ایک چیز پر عمل کرنا ہوگا عورت کا انتخاب مرد کا انتخاب حمل کی حفاظت پیدائی کے بعد جو تنویر جو نظام بتایا اسی نظام سے جب چلے گی گاڑی کوئی ٹرین جو چلتی ہے پٹری پر چلتی ہے ٹرین کو کوئی سمندر میں نہیں چلا سکتا اگر کوئی ٹرین کو سمندر میں چلائے گا کٹ دوبے گا اور عورت کو لے کر دوبے گا تباہ برباد ہوگا پانی کی جہاں سمندر میں چلے گی وہ ٹرین کی پٹری پر نہیں چلے گی یہ مجاہد یہ رنڈیوں سے نہیں پیدا ہوتے یہ بے پردہ عورتوں سے پیدا نہیں ہوتے یہ جہیز لینے والے کتوں سے بھی پیدا ہوتے یہ داری بڑوں کے گھر پیدا نہیں ہوتے اسے گاڑی اپنی اپنی جگہ پر چلتی ہے ہوای جہاں اپنے رنڈے پر اترتا ہے تو مجاہد آنا چاہتا ہے دنیا میں کوئی اسی ایسی ماں نہیں مل رہی ہے جو مجاہد کو جنب دے سکے کوئی باپ کی صلویتی نہیں مل رہی ہے جو مجاہد کو اس دنیا میں لا سکے مجاہدوں کی ارواح شہیدوں کی ارواح تڑپ رہی ہیں پھر آئے وہ جان شہد نوش کریں مجاہد کو سمالے حالت اسلام کے اندر علیہ کلمت اللہ کریں وہ بطو کا خاتمہ کریں وہ بطپرستی کا خاتمہ کریں آج ماں کی کوکیں باند ہو چکی ہیں مجاہدوں کو شہیدوں کو جنب دینے کے لیے اس لیے شروع ہی سے ہر چیز جیسے ہم نے کل بتایا نام کا مسئلہ ہو یا ایک ارخیخے کا مسئلہ ہو یا شروع میں اعظام کا مسئلہ ہو ایک ایک سنت پر عمل ہوگا پھر بچہ بھی ایسی پیدا ہوگا باپ ابراہیم ہوگا ماں حاجرہ ہوگی تب نہ اسماعیل پیدا ہوگا باپ ہوگا خارون اور ماں ہوگی تسلیمہ نسری تو کون پیدا ہوگے یہ ہڑڑے پیدا ہوگے یہ بے نمازی پیدا ہوگے یہ دین کے قدار پیدا ہوگے استغفراللہ یہ نبی کے نام کی سکھ اور گندی پیل کو دیکھنے والے پیدا ہوگے باپ سلمان بجدیمی باپ تسلیمہ نسلیمہ تسلیمہ نسلین ہو تو کون سی اللہ پیدا ہوگی دیرہال بیان کے سامنے وہ واقعہ رکھا ہوا کا واقعہ دورائی ہے امام صعب رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا میں پھر کل بیان کروں میں انشاءاللہ باپ سلی خدا آپ کی دعا سے ہماری مسجد میں اعتقاق کے لئے بہت زیادہ احباب بیٹھتے ہیں اور سارا وقت عبادت میں گزارتے ہیں لیکن ہماری مسجد میں ایک بزرد ہیں جو جماعت کے ذمہ دار میں ہیں وہ ہم تمام کوئی اعتقاق کرنے والوں کو صبح گیارہ وجہ آ کر مسجد میں کچھ سیکھنا سکانا کرتے ہیں اور اسی میں زہر کا وقت ہو جاتا ہے ہم دوسری عبادت نہیں کر سکتے اعتقاق سارے طاقے مل کر اجتماعی عبادت کر سکتے ہیں بھئی اگر کوئی آدمی آ کر اتحیات سکاتا ہے بزرگوں کے واقعات بیان کرتا ہے یہ بھی تو دین ہے یعنی سیکھنا سکانا یہ بھی تو دین ہے اگر اعتقاق کا ایک حصہ اعتقاق ہو کہ جماعت کے کوئی امیر صاحب آ کر کوئی دین کی باتیں سکا رہے ہو یا دباؤ سکا رہے ہو یہ بھی تو دین ہے اس میں بھی اعتقاق کا کوئی بات نہیں اس میں کوئی سنت کے خلاف عمل نہیں ہے کوئی عرج نہیں ہے اور قیرو برکت ہوگی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو قبلے کے طرف پیر کر دیے جاتے ہیں کیوں بار بار یہ مثلا آیا میں نے بتایا اصل جو چیز ہے اصل جو اعتبار ہے وہ قیروہ کا قبلے کی طرف کرنے کا نہیں بلکہ اصل جو اعتبار ہے مو اور سینہ قبلے کی طرف کرنے کا مسئلہ ہے اگر گھر میں اتنی کشادہ جگہ ہو کہ اس کو اس طرف سر کر کر جیسے قبر میں لٹایا جاتا ہے پیپ میں تقیہ دے کر یا پیپ میں سہارہ دے کر مو اور سینہ قبلے کی طرف پر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں جیسے قبر میں لٹاتے ہیں کربٹ دے کر ایسا کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی اس کو بیماری ہو یا کوئی مسئلہ ہو ناپ سے خون جا رہا ہو مو سے خون جا رہا ہو ایسا کرنے میں اور خون بہنے کا اندیشہ ہو تو ٹھیک ہے اس کو مو اور سینہ قبلے کی طرف کرنا ہے اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ پیر جب ہم اس طرف کریں گے تو مو اور سینہ قبلے کی طرف ہوگا اسی طرح جو آدمی مریض ہے اشارے سے نماز پڑھتا ہے یعنی نہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے نہ چیر پر پڑھ سکتا ہے لٹھ کر پڑھنے والا وہ بھی قبلے کی طرف پیر کرے گا اصل قبلے کی طرف پیر نہیں مو اور سینہ کرنے کے لئے پیر ادھر کرنا ہی پڑھتا ہے رفضانی مبارم میں اعتقاف میں بات جگہ صرف تین دن کرتے ہیں کیا اعتقاف اس سے ادا ہو جاتا ہے بات جگہ دو تین لوگ ایک اے بات دی گرے بیٹھتے ہیں بات صرف تین دن کو چار دن اس طرح ایک اشرہ پورا کر لیتے ہیں وضاحت پر بائیں دیکھئے سنتِ معقدہ جو اعتقاف ہے وہ کورے دس دن ہیں یعنی یکیس میں کی مغرب کو ہم جب بیٹھیں گے بیس کا دن گزرنے کے بعد جو مغرب آتی ہے بیس میں روزے کے بعد اس وقت لے کر چاند نظر آنے تک جو اعتقاف ہے وہی اعتقاف سنتِ معقدہ ہے وہ رمضان کا اعتقاف ہے سنتِ معقدہ ہے یہ ایک دن دو دن دس لوگ بیٹھیں سو لوگ بیٹھیں یہ جو ہے مستحب ہو جائے گا نفلی اعتقاف ہوگا وہ اعتقاف کا سواب نہیں ملے گا بعد جواب یہ دیکھا گیا ہے کہ مرزے کو خبر میں رکھنے کے بعد اوپر سے مٹی ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مٹی کی چیز مٹی میں مل گئی صحیح طریقہ جا ہے جواب رحمت پر مائے امت کی کاہلہ بھی اور امت کی جو تربیت نہ ہوئی اپنے بچوں کو بھئی ہمیں کون ڈالتا ہے مٹی ہمارے بعد والے نہ ڈالیں گے ہمارے شاگر ڈالیں گے ہمارے بھائی لالے گے ہماری اولاد نہ ڈالیں گی ہم نے ان کو کیا بتایا کیا ستایا کچھ بتایا بھی تھا آپ نے کچھ تربیت بھی تو کیتی آپ نے یہ جو قبرستان کے اندر بغیر پتھر کی سل رکھے کے یا کچھی ایٹ رکھے کے یا لکڑی رکھے کے یا بھوڑیاں رکھے کے اوپر جو مٹی ڈال دیتے ہیں یہ جو جانے والا آنے والوں کو بتایا تھا دفن کرنے والوں کو کون بتاتا ہے کون اس کی ضرورت میں حسوس کرتا ہے تو بھوڑتے ہیں دنیا کے اندر بھی ڈھیلے کھاؤ مرنے کے بعد بھی ڈھیلا کھاؤ مٹی کھاؤ بھئی ہمیں تربیت کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی سنتوں پر چلی تو ہمارا خاتیما بھی سنت پر ہونا جائیے میں نے آپ سے پہلے پوری تفصیل بتائی تھی کہ آدمی وسیعت کرے کسی نیک و کار آدمی کے بارے میں کہ وہ ہمیں غصول دے اور وہ ہماری نمازیں جانا کا پڑھائے وہ ہماری خبر میں اترے آدمی باقے میں وسیعت کرے اور اس کے اندر یہ وسیعت کے اندر یہ بات ہے کہ ہمارا پورا معاملہ آخرت کے سفر کا سنت کے طریقے بڑھو یہ قلاف سے سنت عمل ہے اللہ کے حمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو قسم کی قبر آتی ہے ایک لہض والی قبر آتی ہے جس کو ہم غلی خبر دے دیں اور ایک گڑھے والی قبر آتی ہے ایک بڑا گڑا بنایا جاتا ہے پھر اس میں اس طرح دے کر چھوٹا گڑا اندر بنایا جاتا ہے اس میں میت کو رکھ کر اوپر کوئی سل لکڑیاں یا کوئی پتے وغیرہ رکھ کر کفن پر مٹی نہ پڑے دھیلانا پڑے یہ مسلوم طریقہ ہے جس جگہ کی زمین جو ہے سکت ہوتی ہے وہاں غلی خبر کھوتے ہیں یلپے کی سیرہ کھوت کر ذرا آرہ مارا اور مئیت کو اندر رکھا پھر لکڑیاں یا کچھی انٹوں کو رکھا پھر اوپر سے مٹی کو ڈال لیا یہ مطنون قبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبر کو پسند کیا کرتے تھے اور جنت البقی میں اسی قدم کی قبر ہے جنت المالہ کے اندر عجیب قبر ہے ہاں تو بڑی بڑی تنکیاں ہوتی ہیں سیڑی لگی ہوئی رہتی ہے اب دس دس مردے بیز بیز مردے اس تنکی کے اندر داخل کیے جا رہے اور جیسے یہاں پر گٹر کے اوپر ایک ڈھکن ہوتا ہے وہ ڈھکن اس کے اوپر ڈھام دیا بس پوچھل گئے ہو گیا بلا اللہ کے حدیث پاک صلی اللہ نے فرمایا اللہ دو لنا یعنی بگلی قبر یہ اصل طریقہ ہے مٹی کے اوپر کپن کے اوپر مٹی نہ پڑے دھیلا نہ پڑے یہ الگ طریقہ ہے اگر 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 اگ مٹی سے بنایا گیا اور مٹی کا مار ہمیں لگتا ہے تو شیطان سے شیطان کے انگاروں کا اثر ہوگا وہ قریب بنانے کے اندر منیو سیکچر کے اندر مٹی کا استعمال ہوگا تھا اب بھوٹ کر دے کے تو بھی مٹی کا ایک ضرورہ بھی نہیں ملتا اصل ہماری مٹی ہے یہ غلط طریقہ ہے خلاف سنت ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ مردے کو تکلیف پہنچاتے ہیں ایک ودتی عالم اپنی تقریر میں اور بیان میں کہنے لگا کہ جماعتی لوگ ایک سلنا اور چار مہنے لگا کر اپنی پیشانی پر نشانی لگا لیتا ہے یہ علامت ہے جہنمی ہونے کی کیونکہ اللہ دنیا ہی میں جہنم کا دماغ اس کے پیشانی پر لگا لیتا ہے یہ بات کہاں میں درست ہے میں نے بتایا یہ شیطانی فرقہ ہے یہ رضاقانی برینی فرقہ یہ شیطانی فرقہ ہے یہ اچھا نہیں لگتا کہ جماعت بڑھے اس لیے کہ جماعتی لوگ بڑھیں گے ان کا پاتحہ بن ہو جائے گا تحلق بن ہو جائے گا زیارت کی بودی بن ہو جائے گی اور نظرانے بن ہو جائیں گے اب اس لیے خامقہ کی آئی سی باتیں دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں پیشانی پر جو گھٹا آتا ہے اس کا تعلق نماز کی کسرت اور نماز کی خلط سے نہیں یعنی آدمی نماز جاگہ کر رہا یا کبر رہا نہیں بلکہ اس کے ساکھ پر اس کی بنابت پر ہے اگر پیشانی میں سمڑی کے اندر کی ہڈی اوبری ہوئی ہے وہ بس دو تین مہنوں کے نماز پر کالا چٹہ پڑ جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ہڈی اوبری ہوئی ہے اور جب سجدے میں جاتا ہے تو پوری پیشانی لگنے کے بجائے صرف وہ حصہ بار بار لگ کر چٹہ لگ جاتا ہے یہ بیدتی کو بھی لگے گا اس کے بعد کو بھی لگے گا اور یہ اگزام کیوں لگاتے ہیں جوابت والوں کو کیا بیدتیوں کو چٹہ نہیں آتا اگر ان کے یہاں کا حصہ اوبرہ ہوا ہو ہڈی اندر سے اوبری ہوئی ہو یقین انہوں کو بھی آئے گا آپ اپنا پیر اٹھا کر دیکھئے پیر کے اندر اسی جگہ پر کالا گھٹا ہے جہاں پر ہماری گھاٹی ہے گوشت اوبرہ ہوا ہے کیونکہ جب ہم تیار میں بیٹھتے ہیں یا جیسے بھی بیٹھتے ہیں تو زیادہ تر دو ہی حصہ زمین کو لگتا ہے تو بار بار لگنے کی وجہ سے جو حصہ پر گھاٹی آ جاتی ہے اسی طرح یہ جو پیشانی پر کالا نشان جو آتا ہے یہ کالا نشان ایسا نہیں کہ نماز کم پڑھنے والے تو یا زیادہ پڑھنے والے کی علامت بلکہ وہاں کے ہڈی کا حصہ اوبرا ہوا ہے کسی یہ اس کو جلدہ جاتا ہے آج کل میت کو مٹی دینے کے بعد اور شادی کے بعد لڑکی کی رخصتی کے وقت ازام دی جاتی ہے کیا سئی ہے یہ بریلی لوگ ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے وہ بات سنی کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازام دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے اب یہ فارمولے پر عمل کر رہے اللہ کے حبیر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں ہزاروں مردوں کو جتن کیا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں آیا کہ صاحب اب قبر میں منکر نقیر آئیں گے سوال جواب ہوگا شیطان بھیج میں آئے گا لہذا اب ازام دینی چاہیے یہ قبر میں تدمین کے بات ازام دیتے ہیں اور اسی طرح اب یہ تو اب نیا مسئلہ ہمیں سنا ہے کہ لڑکی کی رخصتی کے بعد یہ لوگ ازام دیتے ہیں اب یہاں تو بات سمن میں آتی ہے کہ یہ بات پہ ہے کہ شیطان آ کر وہاں پر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ منکر نقیر کے سوالوں کا جواب بھی نہ دیا جائے یہ بندہ نہ دے اس لیے اب انہوں نے پارمولہ نکالا کہ ازام دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے یہ بیدتیوں کے قبر میں رضاقانیوں کے قبر میں شیطان آتا ہے یہ لوگ ازام دیتے ہیں سلو بھاگ جاتا ہے لیکن ایک لڑکی کو ایک لڑکی کے لیے حلال کیا نکاح پڑھایا رخصتی ہوئی اب یہاں کوئی سا شیطان آر آئے جو اس کو بھلانے کے لیے ازام دی جا رہی ہے ان کو ازام دینا ہی ہے تو ان کے لیے آپ مشورہ بھی ہی ہے کہ نہ قبر کے پاس ازام دیں نہ لڑکی کی رخصتی کے وقت ازام دیں بلکہ جس وقت کسی رضاقانی کو اپنی بیوی سے ملنا ہے کہیے کہ گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر پہلے ازام دیں اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے آپ نے ساتھ سنکھے ہیں کہ میاں بیوی کے ملتے وقت شیطان بیچ میں آ جاتا ہے اگر شیطان کو بھلانا ہے پہلے آپ چھت پر کھڑے ہو کر ازام دیں گے پورے محلے میں ڈھنڈورہ پھن جائے کہ اگر کسی کو بلو پیم بنانا ہے تو یہاں اثر بڑا ہے یہ بیکار بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں جو تقاضے موجود تھے اور آپ نے نہیں کیا تقاضے موجود تھے شہلو کا تقاضہ موجود تھا عیسال سباب کا تقاضہ موجود تھا نبی سے ہماری اقل نہیں بڑھ سکتی تو لہٰذا نبی کے زبانے میں وہ چیز موجود تھی اور آپ نے وہ نہیں کیا ہم اس سے بڑھ کر اقل مند نہیں ہوتے کہ ہم نبی کو مشہور آدیں اے نبی ہزاروں مردی آپ کے سامنے دکھنے ہوئے کیوں آپ کسی مردی کے لیے اعزام نہیں دیں یہ غلط طریقہ ہے اکثر مساجیب میں امام حضرات فجر کی نماز طویل کرتے ہیں بڑے افراد بھی کھڑے ہوتے ہیں دشواری ہوتی ہے فجر کی نماز تو طویل ہونا ہی چاہیے لیکن اتنی طویل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خلاف سنت ہونے لگے قرآن شریف یہ صورتوں کی تین قسم کی تقسیم ہے صورہ حجرات سے لے کر آگے تیس میں پارے تک تیوال مفتل کہتے ہیں تیوال مفتل لمبی صورتیں صورہ حجرات سے لے کر تیس میں پارے کی صورتوں تک درمیانی صورتوں تک تیوال مفتل پھر درمیانی صورتوں سے لے کر سورہ بینا تک اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرَ تَكْ اس کو کہتے ہیں قسارے مفتل وساطے مفتل درمیانی اور سورہ بینا سے لے کر آخر میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کو کہتے ہیں قسارے مفتل تو یہ جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کو مغرب میں پڑھا جائے گا جو بڑی صورتیں ہیں ان کو زہر میں پڑھا جائے گا اور پجر میں پڑھا جائے گا اور جو درمیانی صورتیں ہیں ان کو اثر اور عشاء میں پڑھا جائے گا ایک مقاہاں نے یہ ترتیب بنائی ہے اس ترتیب سے بھی بڑھ کر اگر کوئی اصطرات کرتا ہے وہ خلاف سنت کے رات ہے یعنی سورہ حجرات ہے سورہ حجرات سے بھی بڑی صورت اگر کوئی پڑھتا ہے یہ خلاف سنت ہے ہاں رمضان کے مہنے میں ہاں بھی خلاف عادت پاڑے تین بجے چار بجے جگان اور سہری بھی کھایا ہے عادت نہیں اتنے بجے اتھ کر کون روٹی تڑنے کی عادت ہے کون پکا کر دیتا ہے یارہ مہنے آپ اپنی جورو کی پیر پڑھی ہے ایک روٹی بھی بنے گی یہ رمضان کی برکت ہے کہ ہمیں گرم گرم سہری مل جاتی ہے ایک تو سہری اور خلاف عادت اٹنا پھر اس کے بعد چلو ساکھ نماز اب امام صاحب نے دیکھا کہ اب ہمیں رمضان میں مائک ملا ہے اتنا بڑا مجموعہ آیا اب امام صاحب گانے لگے لمبی اقراط کرنے لگے یہ خلاف سنت ہے ایسے موکے پر امام موکے کی نزاکت کو سمجھے کہ اب اگر ہم لمبی اقراط کریں گے کل سے رفو چکر ہو جائے گا مختصر اقراط کر کر ایسی چھوٹی نماز پڑھائے کہ کل پھر وہ نماز کے لئے آئے ہمارے ہاں آب آ کر دیکھیں شروع شروع میں لوگوں نے اعتراض بھی گیا کیا آپ مغرب جیسے اقراط پڑھتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ شروع رمضان میں جو مجموعہ رہتا ہے جو کمبقت چھٹنے والے رہتے ہیں چھٹکے وہ تو چھٹی جاتے ہیں لیکن الحمدللہ ان چھٹکوں کے علاوہ جو حضرات رہتے ہیں آن پرچیدوں سے بہت بڑی تیزار آخر وقت تک یہاں کر رہتی ہے وہ صرف اسی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے تو امام صاحب جو ہوئے وہ ٹیکنک کو استعمال کریں کب ترات کو لمبا کرنا ہے کب ترات کو جھوٹا کرنا ہے اب خجر میں دیکھ کر مجموعہ دیکھ کر مائک دیکھ کر اسپیکر دیکھ کر اب یہ لمبا پڑی آلہ شروع ہو گیا تو دوسرے دن وہ پڑی آلہ غائب ہو جائے گا راتوں میں درخ کے پتے پھول توڑ سکتے ہیں یا نہیں لوگ کہتے ہیں رات میں پھول پتے ذکر کرتے ہیں کہ ہم پھول پتے توڑ سکتے ہیں اگر رات میں ذکر کرتے ہیں تو دن میں کیا گانا گاتے ہیں کیا ہے بھئی قرآن شریف میں پندر دے پارے میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں وَإِن مِن شَئِينَ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِكُ وَلَا كِلَّا تَبْقَحُونَ تَذْبِحَوْا اِنَّهُ قَانَ حَلِيمًا وَكُورًا دنیا میں جتنی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزیں ہمیشہ ذکر کرنے والے رہے تھے کپڑا جب تک پاک و ساکھ ذکر کرنے والا درخ جب تک ہرا ہرا ذکر کرنے والا پھول میں جب تک کشبو ذکر کرنے والا بہرحال یہ انسانوں کے لئے بنائے گئے ہیں انسان جنہیں جب چاہے توڑ سکتا ہے دن ہو یا رات ہو توڑ سکتا ہے سید رضوان اللہ صاحب کی تبیتنا سازے دعا فرمائیں اللہ عنہ سے پشبانتی فرمائیں الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ السلام علیہ السلام